نیلم صبح سبیرے سسرال چھوڑ کر مائکے میں آگئی تھی اسے اچانک گھر میں آتے دیکھ کر اس کے ماتا پتا پریسان ہو اٹھے انہوں نے اسے گھر سے آنے کی بجے پوچھی تو اس نے جلتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا آپ لوگ کسی اچھے ڈاکٹر سے میرا علاج کرائیں تو بہتر ہوگا بے دونوں باکھلا کر اس کا موہ دیکھتے رہے نیلم بہت خوبصورت تھی بہ بارویں جماعت کی چھاترہ تھی ڈیڑھ مہینے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیر بھاری ہو گئے ہیں پھر تین مہینے کے بعد بہ اپنا پیٹ چھپانے لگی تھی ایک دن جب رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی تب اس کا گجرہ بقت اس کی آنکھوں کے سامنے تیرنے لگا نیلم کی سادھی ہو گئی تھی تب اسے ایک بیماری نے دبوچ لیا تھا اس کا علاج سہر کے بڑے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا کئی مہینے تک اس کا علاج چلتا رہا مگر اسے کوئی آرام نہیں ملا تھا ایک دن نیلم کے پتہ نے اس ڈاکٹر سے نیلم کے حالچال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سمجھایا کہ نیلم کو ہیکٹیریا نام کی بیماری ہے ابھی اس کا علاج چلتا ہی رہے گا اگر بھے اپنے پتی کے ساتھ رہے گی تو اس کی یہ بیماری اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی پر اس ڈاکٹر کی بات پتہ کی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ بھے پاکھنڈوں کا گلام تھا اس کے سر پر یہ بھوز سوار ہو گیا کہ نیلم پر کسی پریت کا سایا ہے کیونکہ دورے کے دوران بہت دیر تک آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی تھی نیلم عجیب و غریب ہاؤ بھاو سے اپنے ہاتھ پیروں کو اینٹتی اٹکتی اور دانتوں سے کٹ کٹا کر چباتی تھی پھر ڈاکٹر سے اس کا علاج بند ہو گیا تھا اس کے گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک عوجہ گنی آئے مگر اسے جرابی فائدہ نہیں ہوا تھا اس کے پتا نے عوجہی پر پانی کی طرح پیسہ خرچ کیا تھا ایک دن پتا کو خبر ملی کہ تاڑ دیہ میں ایک کافی مسہور عوجہ ہے بہ نیلم کے ساتھ فوراں بہاں جا پہنچا بہاں بھیڑ لگی تھی بہاں پر تتھا کتد بھوت پریس سے حیران پریسان کچھ عورتیں اور کچھ جوان لڑکیاں تھی جب نیلم کا نمبر آیا تب تک رات ہو گئی تھی بہاں پر بلب کی روسنی تھی باقی سبھی لوگ جا چکے تھے رنگین پھولوں والی ریسمی ساڑھی میں نیلم کی صاف جلک رہی تھی عوجہ اس کی رسوری آنکھوں میں دیکھتا رہا اس کی سرارت پر نیلم نے سرما کر اپنی نجریں جھکا لی بہ عوجہ منہی من منتر بدبودانے لگا اس نے کچھ کوریاں ہوا میں اچھالی چاول چاروں دساؤں میں پھینکے اور ہوا میں اپنا ترسول لہرہ کر گھر جا اے دشت پریتوں تم اپنے نباس سے چلو اور اس پر سوار ہو جاؤ کافی دیر تک بچتر ہاؤ بھاؤ سے بھے عوجہ اوپر کی طرف مو کر کے اسارے واجی کرتا رہا پھر نیلم کے انپڑ پتا کو سمجھایا تین دشاؤں کی تین خطرناک پریتاتمائیں اسے ستا رہی ہیں میری مہیمہ کے ڈر سے بھے اس پر پرکٹ نہیں ہوئی ہیں خیر میں انہیں ہبن کنڈ میں جلا کر بھسم کر دوں گا کہہ کر اس اوجہ نے ہبا میں اپنا ترسور لہر آیا اور ایک بڑا سا جنتر نیلم کے گلے میں ڈال دیا اس کے بعد اس نے نیلم کے اندھویسواسی پتا سے کہا ہبن جاپ یہی پر ہوگا کیا تمہارے پاس پندرہ بیس ہزار روپے ہیں پتا نے کہا جی مہاراج اس اوجہ نے اسے چہتابنی دی یہ لڑکی یہی میری سرن میں رہے گی توبے پریتاتمائیں اسے ستا نہیں پائیں گی تم دس دن واد یہاں روپے لے کر آؤ اگلی صبح بھے نیلم کو دیوی ماں کی سرن میں چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا گاؤں میں اوجہ کا ہرہ بھرہ پریبار تھا نیلم کی اس اوجہ کی بڑی بیٹی کاجل سے دوستی ہو گئی اس کی گود میں ایک سال کا لڑکا بھی تھا جب رات میں نیلم سونے کے لیے کمرے میں آئی تب اوجہ کا ایک چیلا اسے ایک گلاس دودھ دے کر بولا یہ پرساد ہے اسے کھا کر ہی سونا نیلم نے دیکھا کہ دودھ میں میوہ بھی ڈالا گیا تھا بینا کچھ سوچے سمجھے بھے چٹکارے لے لے کر پرساد کھا گئی اسے فوراں نیند کی جھپکیاں آنے لگیں اور بھے پلنگ پر جا کر گہری نیند میں سو گئی پھر رات میں اس کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہو پایا صبح نیلم دیر سے جاگی تو حیران پریسان ہو گئی کہ اس کے کپڑے جمین پر پڑے تھے اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا اسے احساس ہوا کہ کسی نے اس کے عجت لوٹ لی ہے نیلم نے رات کی یہ گھٹنا کاجل کو بتائی تو اس کا بھی دماغ چکرا کر رہ گیا نیلم بولی میری عجت لوٹنے والا بھے بھیڑیا یہاں پر آیا کیسے یہ سن کر کاجل نے کہا تم چپ رہوگی تو میں اس بھیڑیا کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتی ہوں پھر رات میں بھے چیلا نیلم کو ایک گلاس دودھ دے کر چلا گیا تب ہی اس کے پاس کاجل آ گئی اس نے بھے دودھ ایک بلی کو پینے کے لیے دیا تو بھے بلی دودھ پی کر فوراں سو گئی کاجل بولی نیلم اس میں کچھ ملایا گیا ہے جب گھر کے سبھی لوگ سو گئے تب کھڑکی کے راستے سے کوئی نیلم کے کمرے میں کودا بھے سکس نیلم کے پلنگ کی اور بڑھنے لگا تھا کہ تب ہی ایک کونے سے اس پر ٹارچ کی روسنی پڑی تو بھے بری طرح سے بخلا اٹھا اس نے دیکھا کہ پلنگ پر کاجل لیٹی ہوئی تھی بھے سکس کھڑکی کے راستے سے باپس بھاگا ٹارچ کی روسنی میں نیلم اور کاجل نے دیکھا کہ بہاں سے بھاگنے والا اوجہ تھا دونوں کی نجروں میں اس اوجہ کی پول کھل گئی تھی نیلم اپنی یادوں سے باہر نکل گئی اگلے دن ماہ چپکے سے نیلم کو سہر کے نرسنگ ہوم میں لے گئی جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر نے ہمیسہ کے لیے اسے اس پاپ سے چھٹکارا دلا دیا لیکن آج کے اس بھوتنے نیلم کو جو داگ لگایا تھا اسے کون دھتکتا تھا تو دوستو کیسی لگی یہ کہانی لائک کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں دھنے باد